The Life TV سچ سب سے آگے لیکن اس کے بعد جو قورام مچا ہے جو ہنگامہ ہوا ہے تو شاید پولس کو بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ ایک پارٹی وشش کے اشاروں کی اوپر جب کام کرنا پڑتا ہے تو کتنا وہ نقصان دے ہوتا ہے اور اس پورے کے پورے معاملے کے اندر اتنا ہنگامہ ہوا ہے کہ شاید ابھی کئی سالوں میں ایسا پروٹس نہ دیکھا ہوگا نہ ایسی بھیڑ دیکھی ہوگی کہ پوری سڑکوں کی اوپر جامی جام ہو گیا کہ آخر کار مفتی سلمان ازہری کو خود آنا پڑا باہر اور اس میں ان کو اپیل کرنی پڑی کہ بھائی آپ لوگ سمجھئے اس بات کو ایسا کچھ نہیں ہے پولس کا کام مت بگاڑیے لارڈر کی سیچویشن مت آنے دیجئے اور راستے خالی کر دیجئے جس میں تو نے ایک مثال بھی قائم کری کہ کیسے کچھ انبھکتوں کے ہیرو ہیں جو اگر گرفتار ہو جاتا ہے تو پورے تھانے کو جلانے کی اپیل کرنے لگتا ہے کہ جلا دیں گے ہمارے کارے کرتا اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن وہی مستی سلمان ازہری نے آکے بہت دہرے کے ساتھ بہت صبر کے ساتھ بہت پیشنٹ لکا کہ آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں یہاں سے آپ لوگ چلے جائیے اگر گرفتار ہونا ہے تو ہو جائیں گے اگر ہم نے کچھ غلط کیا نہیں ہے تو سوال نہیں اٹھتا ہے لیکن ہونا ہے تو ہو جائیں گے آپ لوگ گدر مت کیجئے اور میرے اگر آپ ساتھ ہیں تو یہاں سے جائیے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ کیسے ان کے جو ایڈوکٹ ہیں یہ نائی نے لکھا ہے کہ وائد شیخ جو ان کے لائر ہیں مفتی سلمان ازہری کے ان کو ایک ہیٹ سپیچ کیس میں بک کیا گیا وہ بتاتے ہیں کہ 35-40 پولس والے سیویل ڈریس میں مولانا مفتی سلمان ازہری کے گھر کے باہر صبح صبح کھڑے تھے ہم نے پوچھا کہ آپ کس لئے آئے ہیں تو انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا پھر مولانا مفتی سلمان ازہری کے ساتھ انہوں نے باتچیت کری اور یہ کہا کہ ایک کیس جو ہے وہ 153B میں ریجسٹر کیا گیا ہے اور اس کے گجرات میں اس لئے مولانا مفتی سلمان ازہری کو پولس ٹیشن لے جایا گیا اور جانا پڑے گا ان کے ساتھ اور ان کو کوپریٹ کرنا پڑے گا لیکن اب تک کوئی رپلائی نہیں آیا ہے مفتی سلمان ازہری جو ہیں وہ کوپریٹ کرنے کو تیار ہیں لیکن پولس جو ہے وہ کوئی رپلائی نہیں دے رہی ہے ان کو اندر رکھا ہوا تھا پھر اتنا ہنگامہ ہوا اتنا ہنگامہ ہوا لیکن یہ ویڈیو جو ہے اینائی کا ہے تو میں اس کو نہیں دکھا سکتا ہوں لیکن تصویر ضرور آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں مفتی سلمان ازہری ایک بہت بڑی بھیڑ ہے سامنے ان کو باہر نکل کے آنا پڑا اور وہاں پہ پولس نے ان کو ایسی کرائیم کے تحت کہاں لائے گیا ہے اور جو ریکوائیڈ انویسٹیگیشن ہے وہ یہ لوگ کر رہے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ کوپریٹ کر رہا ہوں اور اگر گرفتاری میری قسمت میں ہے تو میں گرفتار ہونے کو تیار ہوں آپ سب جو مجھ سے محبت کرتے ہیں جس ویڈیو میں کہتے دکھائی دیں گے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں آپ سب جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ہاتھ اٹھائی سب نے ہاتھ اٹھائی انہوں نے کہاں آپ سب لوگ یہاں سے چلے جائیے اس راستے کو خالی کر دیجئے اس راستے کی اوپر بھیڑ مت کیجئے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں صبح سے کس خدر کی بھیڑ تھی ایک فردوس فضاء کر کے ہنٹولٹر پہ انہوں نے ڈالا ہے کہ تھانے کے باہر دن شام سے ہی کیسی بھیڑ تھی یہ مفتی سلمان اظری کی رہائی کی مانگ یہ بھیڑ دیکھئی آپ کو اسی بھیڑ کو انہوں نے شام میں ایڈریس کیا دیکھئی تو ایسے ہی بہت سارے ویڈیوز ہیں بہت سی چیزیں ہیں اور یہ بھی کہا رہا ہے جو ان کے وکیل ہے ایڈوکیٹ واحد شیخ جس کو نرگس کر کے ایک ٹویٹر یوزر نے انہوں نے ڈالا ہے کہ مفیس سلمان اظری صاحب کو لے کر بہت بڑا اپ ڈیٹ گجرات ایٹی ایس پولس مفتی صاحب کو لے جا سکتی ہے وکیل جو ہے مفیس سلمان اظری کے وہ بتا رہا ہے میڈیا کو کہ گجرات ایٹی ایس جو ہے وہ کبھی بھی گجرات جونگر لے کے جا سکتی ہے ان کو وہ یہ بھی سوالوں کے جواب نہیں دے رہی ہے لیکن ہنگامہ جو ہے وہ اتنا بہار ہے کہ وہ لے جا نہیں سکتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہی ہیں اس کے بعد سے ہی اچھے خاصا ماحول جو ہے وہ تیزی کے اندر ہے اور شمس نے کچھ لکھا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ مفیس سلمان اظری کو گجرات پولس نے کیول اس وجہ سے گرفتار کر لیا کہ ان کی پڑی گئی ایک قویتہ میں کتہ کتہ کا شب شامل تھا جو انہوں نے کہا تھا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شیر آئے گا آج کتہ شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کر ہمارا دور آئے گا مفیس سلمان نے کس کو کتہ کہا یہ واضح نہیں ہے دوسری طرح مسلمان کا نام لے کر دن رات گالیاں دی جاتی ہیں اور انہوں کو کبھی گرفتار نہیں کیا جاتا بڑی مہتپون بات کہی ہے جو انہوں نے بات کہی ہے جو ان کا پورا بھاشن تھا بیان تھا جس کو لے کر آدھار بنایا ہے توڑ مروڑ کے اس میں وہ اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی کو لے کر اور دنیا بھر میں جو مسلم سمدائے کے ساتھ جہاں ہوتا ہے کچھ یا کٹے جانے کی بات کہی جاتی ہے آئی ٹی سیل والے کہتا ہے کہ تم کٹے جا رہے ہو تو انہوں نے اس کی اوپر صفائی دی اور اسرائیل فلسطین کی بات کو لے کر یہاں پر انبختوں نے آئی ٹی سیل کے اور ایسا پیش کیا جیسے وہ بھارت کے خلاف کہہ رہے ہیں تاکہ ان کے خلاف کیس ہو سکے اب آپ سنیئے وہ ویڈیو میں کیا کہہ رہے تھے دنیا آدھ ہمیں یہ ٹوچن ماتی ہے تانے ماتی ہے تم اگر سچے ہو تو اتنے مارے کیوں جاتے ہو تم اتنے کٹے کیوں جاتے ہو فلسطین میں تمہارا قتل کیوں اتنا زیادہ عراق میں شام میں یمن میں فلسطین اور عرب میں افغان میں برما میں ہر جگہ تم کٹے کیوں جاتے ہو تو یہ ساری ساری چیزیں ہیں کس طرح سے ایک مفتی سلمان اظہری کے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کر کے گرفتاری کرا دی جاتی ہے وہیں انبکت اور نفرت باز ٹی راجہ سنگھ جیسے لوگ یا نجانے کتنے آج کی تاریخ میں پڑے ہوئے ہیں یہ نجانے کتنی بھدی بھدی گانیاں مسلم سمجائے کو نام لے کے دے رہے ہیں مسلم سماج کی اوپر رات دن اس طرح کے بیان بازی کرتے ہیں نرسنہر تک کی بات کی جا رہی ہے اس کے باوجود بھی کوئی گرفتاری نہیں ہے کیا گجرات کی بی جے پی کی سرکار اور مہراج کی بی جے پی کی سرکار صاف طور پر یہ سندیج دے رہی ہے کہ کسی نے بھی اگر کوئی بیان انتراشتری اس طرح پر بھی مسلمانوں کے سمرتن میں دیا تو اس کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا اور مسلم سمجائے کو جو رات دن گالی دیتے رہیں گے انبک ان کو کچھ نہیں ہوگا یہ بڑا وشہ ہے اس کو گمبیر تھا سے لینا چاہیے اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے گا لوگوں کو آپ جا گروہ ضرور کر سکتا ہے تو کیجئے گا ضرور واتس اپ گروہ سے شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچے جائے ہن جائے بھارت موسیقا موسیقی